زندگی کے مخارج مسارف اس میں میانہ روی سے کام لو یہی نصف معیشت ہے اور میں ارز کرتا ہوں کہ یہ تو ایک انداز بیان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود بیان یہ ہے کہ یہی کل معیشت ہے دیکھیں یہ زبان کی نزاکتیں ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ کم ہی پیش آتا ہے یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آتا ہے تو اسی طرح جب یہاں کہا جا رہا ہے کہ نصف المعیشت ہے یہ گویا کہ کل معیشت ہے اگر انسان اپنی زندگی کے مصارف میں وخارج میں جہاں وہ خرش کرتا ہے اپنی دولت کو اپنی کمائی کو اس میں میانہ روی سے کام لے اسراف نہ کرے افرات و تفریت سے کام نہ لے نہ اسراف سے کام لے اور نہ بخل سے لَمْ يُصَرِّفْ وَلَمْ يُقَتِّرْ تو وہ ہوگا اقتصادہ تو نہ حد سے زیادہ ہاتھ کو پھیلا دے بدلِ مال نہ حد سے زیادہ مُٹھی کو سمیٹ لے کہ بخل سے کام لے البتہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہو وقت کے مصرف میں بھی یہ ہو پیسے کے مصرف میں بھی وقت کے مصرف میں بھی اپنی جان کے مصرف میں بھی کس وقت انسان کتنی گفتوگو کرے کس وقت نہ کرے کس وقت زیادہ باتیں کرے کم کرے زیادہ سوئے کم سوئے زیادہ محنت کرے جسمانی کم محنت کرے جسمانی یعنی یہ جتنے مسائل ہیں سر سے پیر تک اپنے وجود کے اور متعلقات وجود کے تعلق سے ہر چیز میں انسان اگر میانہ روی سے کام لے تو یہی کمال زندگی ہے کمال معیشت ہے